اس دن کام آئے گا اس دن کام آئے گا اس کی عدد کے ساتھ اعترام کے ساتھ سکون کے ساتھ ایک منطبہ اور چیل دا کر بول دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ارمائی کام کے لئے بھی رکھنے چاہیے تھے کیونکہ آپ کی تو آبازی نہیں نکل لہی جگہ آپ تقریب کرو تو آپ الہر آ جائے اگر سبحان اللہ آپ کیوں تھی میں کہہ رہے ہیں بلد آسف بولے سبحان اللہ میں اس لیے بلوارا ہوں کیونکہ ایسے لگا شیطان گیا سکون ہویا کیا نہیں ہویا میں وہ جو ابھی تکبیر کا نعرہ لگایا تھا تو شیطان بھاگ جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے ادھر آئے مردبہ پھر تکبیر کا نعرہ لگاؤ بلند آباز سے بولو اللہ حکم اللہ حکم دل لگا کر بولو ایسے بولو کہ یہ جو بولنے کی نعمت ہے اسی رجنے دی ہے کیا کمال تھا بتائی آپ کا کیا کمال تھا آپ کے محلق آئے کار جو ہونگا پیدا ہو گیا اس کا کیا چرم تھا کیا چرم تھا اور آپ کا کیا کمال کہ آپ بولنے کے ساتھ پیدا ہوئے پیدا ہوئے پیدا ہوئے یہ رب کی حکمت ہے لب جیسے شاہد زبان عطا کر جیسے شاہد زبان عطا نہ کرے آؤ اسی بولی کے شکریہ میں رب کا نام لو بچھل کر اللہ حکم اللہ حکم دیکھیں کیجے سے ادھر جانا چاہیے اللہ حکم 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 عصید آنے محترم تو اس لئے اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی بے شمار ان نعمتوں میں ایمان کے بعد جو نعمت اللہ نے سب سے عظیم ہمیں دی ہے بے شمار نعمتیں عظیم دی ہیں لیکن ان عظیم نعمتوں میں ایک اولاد کی نعمت ہے یہ جو آج یہ سب ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنوں اولاد کی صحیح تربیت جائے گیا ہم نے کبھی ان کو کچھ بتایا ہی نہیں اگر ہم انہیں کچھ بتاتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں آج یہ سب نہیں ہوتا جو سب ہو رہا ہے تو بس اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں نبیوں نے اس کیلئے دعا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بر سے دعا کی رب حقی من الصالحین مولا مجھے نیک اولاد اطاف کر دے مولا مجھے نیک اولاد دے ایک جہاں اکرائیم علیہ السلام نے دعا کی رب بجعلنی مقیم الصلاة ومن زلیتی اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا سبحان اللہ اے اللہ اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا حضرت سکریہ علیہ السلام نے بھی دعا کی رب حقی من لدنکہ من الصالحین اے اللہ مجھے ایک اولاد عطا فرما کنی اولاد اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے نبیوں نے اس کے لئے دعا کے اور اللہ نے ان دعاوں کو قرآن میں آیت بنا کے ناصل کر دیا تاکہ صبح قیامت تک میرے منبوب کی امت ان آیتوں کو پڑھتی رہے اور سبق حاصل کر دی رہے نیت اولاد کیلئے دعا کر دی رہے عزیزان محترم قرآن نے کیا کہا اگر نیک اولاد ہے نا تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اس نیت اولاد کو آنکھوں کی گھنڈک بتایا ہے عزیزان محترم اگر آدمی کے اکاؤنٹ پیسے سے پھرے ہوئے ہیں اور خوٹی کا ٹھکانہ نہیں ہے دولت کی میل پیل ہے اور اس کے پاس اولاد نافرمان دکھائے اولاد سمجھنی جن میں کمی نکل جائے تو یاد رکھنا اسے اس دولت میں سکون نہیں آتا ہے اس دولت میں اندر اتمنان نہیں آتا ہے اس عیس کی زندگی میں بھی سکون نیسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ اولاد نافرمان ہے اولاد نافرمان ہے سارا کا سارا تینچہ اسی طرح پہتا ہے اولاد میری نافرمان ہے آپ جانتے ہیں قرآن نے اس اولاد کو ایک کھنڈک نے کہا اور قرآن نے اس اولاد کو فتنہ بھی کہا قرآن کہہ رہا ہے انما اولاد وفتنہ جب ہم اس کی صحیح طریقے سے تربیت نہ کریں جب ہم اس کی صحیح طریقے سے پربنش نہ کریں جو اولاد فتنہ ہو جاتی ہے میں نہیں کہہ رہا ہے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اولاد فتنہ ہے مال فتنہ ہے کم فتنہ ہے جب اس کی صحیح طریقے سے پرورشنا ہے جب اس نے صحیح طریقے سے تعلیم نہ دی جائے عزیزہ نے محترم اب پرورش کب کی جاتی پرورش کا مرحلہ کیا ہے ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے اگر کوئی تس بارہ سال کا بچہ ہے اور اسے کوئی داگتا ہے تو گھر کی نانیاں کہتی ہیں گھر کی تھادیاں کہتی ہیں گھر کے بڑے کہتی ہیں ارے اس کو کیوں ڈاگ رہے گا ابھی بچہ ہے سنگھ آئے گا ابھی بچہ ہے سنگھ آئے گا جب اقل آئے گی سب کیو پہ جائے گا میں کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے عزیزہ نے ملتیش یا بچوں کی تربیت کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بارہ سال نہیں ہوتا ہے یہ دس سال نہیں ہوتا ہے علماء بیان کرتے ہیں وہ کا ماں بیان کرتے ہیں ماں یعنی نفسیات بیان کرتے ہیں سات سال کا جب بچہ ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے جو مرحلہ ہے وہ تربیت کا مرحلہ ہے اس رمحے کے اندر اس بریت کے اندر اس بہران کے آپ جیسا بچے کو سمجھائیں گے آپ جیسا بچے کو سکھائیں گے سمجھ بھیجئے بچہ اسی طریقے کی بھونی بلے گا بچہ اسی معامل میں ٹھلکا چلا تھائے گا اگر آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ نیک ہو جائے آپ کا بچہ متقی ہو جائے آپ کا بچہ پر اظہار ہو جائے تو خان خیالی ہوتے گی بچہ نیک نہیں ہوگا بچہ متقی نہیں ہوگا بچہ پر اظہار نہیں ہوگا بلکہ ہمیں بچوں کی تربیت پر جو توجہ دے گی ہے سات سال سے پہلے پہلے دنی ہے آپ نے دے گا دے گا وہ شخص جو مٹی سے برطل بناتا ہے جب مٹی گھیلی ہوگی ہے وہ جیسا آکار چاہے اسے آکار دے دیتا ہے وہ جیسا لیپ چاہے اسے وہ لیپ پہ دیتا ہے عزیزان مخترہ لیکن مٹی سوک جائے پھر وہ اگر کسی آکار میں اسے پھالنا چاہے گا وہ اسے پہ شکل دینا چاہے وہ ناکام ہو جائے گا مٹی جوب جائے گا نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ جب مٹی نعم ہوتی ہے اسے جو شکل دارنا چاہے وہ شکل اتھیار کرنے گی اسی طریقے سے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اگر آپ انہیں امام حسین کا دینہ وانہ بنائیں گے تو امام حسین کے دینہ بن جائیں گے اگر آپ انہیں حضرت علی کے عاشق بنائیں گے تو حضرت علی کے عاشق ہو جائیں گے اے شکل شکل چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھنا یاد رکھنا وہ کسی نچنیاں کو فالو کرتے ہو بھی نظر آئیں گے اور کسی نچنے والے کی اس ٹائل ہارتے ہو بھی نظر آئیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں میں اپنے یوت کو کہنا چاہتا ہوں قرآن نے کہا ہرگز 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 اس کو فالو نہ کرنا جس کا دل اللہ کی دعاست سے قافل ہے جو اللہ کی دعاست میں گم نہیں ہے اس کو فالو نہ کرنا وہی سلائل ہے گی نہیں کہ اس کو فالو کیا جائے اس کو آئیڈیال بنایا جائے میں کہنا چاہتا اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا اے نوجوانوں تمہاری آیڈیال محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ فیشن میں اتنے کنہائی ہے اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ Railroad تو ساتھ ساتھ سے پہلے پہلے ان کے دلوں میں نبی کی محبت بڑھانی ہے اور انہیں نمازوں کی طرف ترغیب بڑھانی ہے عزیزان محترم اور اسی کے ساتھ 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 سال کے بعد آپ کچھ کر لیں کچھ نہیں ہونے والا لیکن شروع کب سے کریں گے جی جی کب سے شروع کریں گے باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں بھئی چلیں کچھ سنے یا سلام پڑھیں گے کچھ چلیں دھوڑی سیدھے سن سکتے ہیں آپ دیکھیں بچے کی تربیت کا جو مرحلہ ہے نا وہ بچے کی پیدائش کے پاس جو نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے ابو الاسواد و علی نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا بچوں میں نے تمہارے اوپر جو احسان کیے ایک احسان ایسا ہے جو میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تکے کیا باقی جو احسانات ہیں وہ تمہاری پیدائش کے بعد کیے بچوں نے کہا آپ کے بڑے احسانات ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا ہم ابھی پیدائی نہیں ہوئے تھے اور آپ نے امبر احسان بھی کر دیا وہ قوم سا احسان تھا جو آپ نے ہماری پیدائی سے پہلے امبر کر دیا تو ابو الاسواد و علی نے کہا بچوں میں شائر ہوئی ہیں شائر حسن سے محبت کرتا ہے شائر کے مجاز میں حسن ہوتا ہے لیکن بچوں جب ایک شادی کا فقت تھانا تو میرے سامنے دو آپشن تھے ایک خوبصورت لڑکی تھی اور ایک خوبصورت لڑکی تھی اگر ہر ایک نوجوان چاہتا ہے ہر ایک شادی کرنے والا چاہتا ہے خوبصورت لڑکی ملے لیکن بچوں میں نے تمہاری پروریش کی خاطر خوبصورت لڑکی پر نہ جاتے ہوئے میں نے خوبصورت لڑکی کو چنا تاکہ وہ میری آنے والی نسل کی صحیح طریقے سے پروریش کریں صحیح طریقے سے انہیں دین سکھائے صحیح طریقے سے انہیں اللہ رسول کی باتیں بتائے تو بچوں باقی احسانات تو وہ تھے جو میں نے تم پر تمہاری پیدائش کے بات کیے مگر یہ احسان کو تھا جو میں نے تمہاری خاطر تمہاری وجہ سے ایک خوبصورت خوبصورت کو چھوڑ کر خوبصورت لڑکی کو اختیار کیا اس کو تمہاری وجہ سے میں اختیار کیا میرا یہ احسان فیقہ جو میں نے تم پر تمہاری پیدائی سے پہلے کیا اور تمہاری آقا نے کیا فرمایا بخاری مسلم کی متفقہ حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنقال قول رسول اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ تُلکا ہم مرعطے لے مالیہا ولے جمالیہا ولے حسدیہا ولے دینیہا غز فر بزاعت الدین تالے پتگیہا رباق بخاری فیصلے لگے وراباق مسلم فیصلے لگے اتفاق اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ مالیہا آدمی جو شادی کرتا ہے چار فجوہات کی بنیہاں سے شادی کرتا ہے پہلی وجہ پہلے آدمی عورت کے حسن اور جمال کی وجہ سے شادی کرتا ہے عورت کے مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تھوڑا دھیمیں بولو سبحان اللہ اور دھیمیں بولو سبحان اللہ ہاوام کھا اچھا آپ سمجھ میں آئے آپ کو گلتے ہیں دھیمیں بولو تو سور سے گلتا ہے اسی بھی اتنی دن سے نہیں گھلتے ہیں سمجھے تو دیکھ یہ دیکھیں 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 ہم سمرے ملالانا جوشہ ہوئے تم اگر آپ شکون کے ساتھ سننا چاہیں میں چاہتا ہوں کہ سرف میری آواز ہی آپ تک پہنچے یہ پنکے کی آواز میں نہیں پہنچے یہ پنکے کی آواز کو کند کر دیتا ہے اگر آسانی سے اس کا تار نکل جائے کام کی بات ہے جو شادی شدہ ہیں ان کی بھی کام کی اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کی بھی کام کی کام کی بات ہے اس نے فرمایا آدمی جو شادی کرتا ہے وہ چار حجہت دنیاں تو مال کی وجہ سے عورت کے مال کی وجہ سے عورت کے جمال کی وجہ سے عورت کے خاندان کی وجہ سے اور عورت کے دین کی وجہ سے اب ہمارے نبی نے فرمایا تم دین والیوں کو اختیار کرنا تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا جسے نیک بی بی مل جائے سمجھ لو اسے دنیا کی سب سے بڑی حمد ملتی جب تک شادی نہیں ہوئی تھی اس حدیث کا مطلب ہی صحیح طریقے سے سمجھ لو نہیں آ رہا تھا وہ جب شادی ہوئی تو پتا چلا واقعی سرکار نے فرمایا بلکل اپنی جگہ بلکل صحیح ہے کہ اگر نیک بی بی مل جائے تو سمجھ لو اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں بلے گئے سب سے بڑی نعمتیں بلے گئے تو اس نے فرمایا کیوں فرمایا اس لیے کہ اگر وہ نیک ہوگی نا تو اپنے گھر کا کلچہ اپنے گھر کا ماحول اپنے ماں باپ کی تربیت ساتھ لائے گی اس ساری کی ساری چیزیں تمہاری اولاد میں امدل دیں گے اس لیے نیک پیویوں کو اختیار کریں جی بے شر بے شر نیک پیویوں کو اختیار کریں سبحانہ اب بچے کی تربیت کا مرحلہ یہیں سے شروع ہو گیا کیونکہ ہماری جو بچے آنے والے ہیں جو ہماری نسل ہے ہمیں اس کی پرورش کے لیے پہلے صحیح جگہ کا انتخاب کرنا ہے شادی بھی ہو گئی شادی ہونے کے بعد پھر سمجھ دیجئے خاتون امید سے بھی ہو گئی اب اس مرحلے میں جو گھر کے بزرگ ہیں بڑے بوڑے ہیں وہ سمجھ دیجئے خاتون کی غزہ کا بڑا خیال لگتے ہیں جی اس پہ اس کو ٹائم تو ٹائم غزہ دیتے ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے کھان پین کا خیال نہیں رکھتی تو اس کو ڈانٹتے ہیں کیوں ڈانٹتے ہیں اگر یہ کھانے کا صحیح خیال نہیں رکھے گی نا تو وہ جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے وہ کمزور ہو جائے گا جی وہ بچہ کمزور ہو جائے گا دیکھئے انسان کی دو چیزیں ہیں ایک جسمانی غزہ اور ایک روحانی غزہ جسمانی غزہ جب ہم کھاتے ہیں تو جسم اس سے قبی ہوتا ہے اور اللہ رسول کا جو ذکر ہے نا اس سے انسان کی روح کمزور ہوتی ہے تو ہم نے اپنے گھر میں خواتین کی جو بیٹوں میں بچے پڑ رہے ہیں ان کے جسموں کا تو خیال رکھا ان کی روحوں کا خیال نہیں رکھا اگر آپ خود سوچیں اگر اچھا نہیں کھائے گی مناسب مقدار میں غزہ نہیں لے گی تو بچہ جسمانی طور پر کمزور ہوگا اور ماں اگر مناسب مقدار میں روحانیت بچے کو ٹرانسفر نہیں کرے گی تو بچہ روحانی طور پر کمزور ہوگا تو اس لیے کہ روحانیت کی بھی ضرورت ہے اور جسمانیت کی بھی ضرورت ہے اب اس کے بعد جو ہے سمجھ لیجئے اس پیریٹ میں اگر خاتون نیک ہوگی تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے جی بے شکر غوثِ آزم کی والدہ سترہ اٹھارہ پاری کی حافظہ غوثِ آزم جب پیدا ہوئے تو سترہ اٹھارہ پاری کے حافظ سبحان اللہ اس لیے کیونکہ آپ کی والدہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی کرتے 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 آپ نے ماں کے پیٹ میں سنتے سنتے ان کو حفظ کر دیا سنتے سنتے حفظ کر دیا اور آپ کو بتاؤں ہندوستان کی ایک یونیورسٹی کانکور کے اندر چتک پتی سواجی ساوو مہاراج یونیورسٹی تو آزار اٹھارہ انیس میں اس میں ایک اور سنگ ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو انیس سے ہیں ان کو اس میں تربیت کی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کھانا ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے آپ کو کیا سوچنا ہے آپ کو کیا بولنا ہے آپ کو کیسے رنگوں کو دیکھنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ پورا کورس ہوتا ہے ہمیں کہہ لینے تو ہندوستان کی یونیورسٹی جس چیز کو دو ہزارہ چارہ اور انیس میں بتا رہی تھی غوثی آزم نے ساتھ سو سال پہلے اپنے بڑے زیادہ چیز نالے تبیر نالے رسالت فیدانِ غوثِ آزم شانِ غوثِ آزم مسلکِ آلہ حضرت جشنہی ملاد النبی اب بچہ پیدا ہو گیا اب بچہ پیدا ہو گیا تو اب دیکھیں جیسے ہی بچہ پیدا ہوا نا اس نے ماں باپ کے درجے کو بڑھا دی وہ خاتون جس کے قدموں کی نیچے پہلے جنت نہیں تھی جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا جنت تمہارے ماں کے قدموں کی نیچے ہے اللہ کے نبی نے باپ کے لئے فرمایا ترمیزی شریف کی حدیث ہے رضا اللہ فی رضا الوادد و سخت اللہ فی سخت الوالد رباب ترمیزی فی سننی سنن ترمیزی کی حدیث ہے آقا نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے یہ شک ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے دیکھوا ہوا کتنا مقام بڑھایا باپ کا کتنا بڑھایا کتنا بڑھایا کتنا بڑھایا